اسلام علیکم ویڈیوہر پہلے اس کی ریسپی دیکھ لیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید گپ شپ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پانی لے لینا ہے پانی کتنا لینا ہے کہ میں اس سائز کا بڑا کپ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں تو میں ڈیڑھ کپ اسی کپ میں پانی ڈالوں گا ڈیڑھ کپ کے قریب کیونکہ ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے تو یہ پانی سوڑا سا جلے گا بھی تو ہمارے پاس جل کے جو پانی ہے وہ ایک کپ رہ جائے گا ڈیڑھ کپ ڈالیں گے تو پانی کو تھوڑا ڈرائ کریں گے تو ایک کپ ہمارے پاس جنجر ٹی بن جائے گی اب جیسے ہی پانی میں جوش آنے لگے تو جو آگ ہے نیچے سے اس کو بلکل سرو پہ کر دیں لو آنچ پہ رکھیں گے اور اس کو کیا کریں گے کہ اتنا سا میں نے ایک ادرک کا ٹکڑا لے گے چھوٹا اس کو لمبے لمبے چھوٹے چھوٹے باریں ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور اس کو اس کے اندر ڈال کے پکنے دیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے تب ہی اس کا جو بہترین سا ٹیسٹ ہے اور کہوہ جو ہے وہ تیار ہوگا تو اس کو بھی پکنے دیتے ہیں اور اس میں سے جیسے ہی آدھی پہلی پانی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جو ہمارا کہوہ ہے وہ بہت اچھی طرح پک رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کلر بھی پانی کا تھوڑا سا ییلو ٹائپ کا ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں گا کہ جس کپ میں میں نے اس کو ڈالنا ہے اس میں تھوڑا سا خالص شہد ایک ٹیبل سپون کے قریب ڈال لوں گا اگر آپ چھوٹا کپ بنا رہے ہیں تو آپ ہاف ٹیبل سپون کے قریب ڈال لیں جی تو یہ آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے اور جھٹ پٹ میں یہ جو ادرک کا کاوہ ہے اتیار ہو جاتا ہے کچھ لوگ اس میں چائے کی پتی بھی ڈال لیتے ہیں لیکن میں اس کو سمپلی طریقے سے بناتا ہوں کیونکہ چائے کی پتی جو ہے وہ خشکی کرتی ہے دماغی طور پر تو اس کو میں تھوڑا سا اس میں نہیں استعمال کرتا ہے ویسے میں چائے کا شکین ہوں چائے میں پی لیتا ہوں کافی تو اس کے فائدے کیا ہیں جو ادرک کی چائے ہے شہد ڈال کے سب سے پہلے تو یہ آپ کے جو بادی کی دردیں ہیں جس طرح میں اگر آپ کے بادی بڑھ جائے جس طرح آج کل قربانی کا سیزن ہے تو اس میں بڑا گوشت جو ہے بیف کھانے سے جس میں بادی بڑھتی ہے گوبی کھانے سے پالک کھانے سے ماش کی دال اور جس طرح کی جو بادی چیزیں ہیں جب آپ وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں بادی کی مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جوڑوں کی دردیں جو ہیں آپ کے جوائنٹس جہاں جہاں بھی باڈی کے جوائنٹس ہیں ان میں دردیں ہونے لگ جاتی ہیں تو ان کے لیے بہت مفید ہے ان کو ختم کرتی ہے بادی کو کم کرتی ہے ختم کرتی ہے جس طرح ہم بیف بکاتے ہیں تو ہم ادرک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تاکہ بیف کی جو بادی ہے وہ کم ہو تو سیم اسی طرح جب آپ کھوے کے طور پر اندرونی طور پر استعمال کرتے ہیں اس کی چائے تو یہ بادی کو کم کرتی ہے دوسرے طور دوسرے نمبر پر آپ کے میدے کا جو نظام ہے سارا نظامین حضام حازمے کو درست کرتی ہے اس کے علاوہ قوت مدافت کو سٹرانگ کرتی ہے قوت مدافت کو بڑھاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو لوگ سفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاز میں بھی بسوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کیا آنا شروع ہو جاتی ہے جس کو الٹی کہتے ہیں الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ سفر پر چلنے سے پہلے ادرک کا کاوہ پی کے چلیں گے تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا الٹی آنے سے یا آپ کا دل گبرانے سے آپ بچ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ادرک کا کاوہ ہے یہ آپ کے بلڈ سرکلیشن کو خون کی جو رفتار ہے باڈی موس کو تیز کرتا ہے یعنی کہ خون کو بطلہ کرتا ہے کلیسٹرول کو کم کرتا ہے اور جو دل کی نالیاں ہیں شرینے ہیں باڈی کی جزنی بھی نالیاں ہیں ان کو صاف کرتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ سرکلیشن تیز ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کے خطرے سے آپ بچے رہتے ہیں باڈی میں یورک ایسٹڈ کی کمی کو یورک ایسٹڈ کو بھی کم کرتا ہے اس کی مقتار کو بھی کم کرتا ہے اس کے علاوہ وزن کم کرنے میں بھی یہ مفید ہے یعنی کہ اگر آپ پر ڈائیٹ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو تو اس میں بھی یہ مفید ہے تو میں تقریبا یہ ڈلی یوز کرتا ہوں کیونکہ مجھے کلیسٹرول کو کم کرنا ہے باڈی میں تو اس کے لیے بھی میں یوز کرتا ہوں ویسے بھی بادی کی دردوں سے بھی بندہ بچا رہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہوگی یا آپ کوئی کلیسٹرول کے مریض ہیں تب ہی آپ اس کو استعمال کریں اس کو آپ ریگولر ویسے استعمال کر لیں میں بڑا کپ استعمال کر لیتا ہوں آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا چھوٹا کپ کر لیں نارمل جو چائے کا کپ ہوتا ہے وہ استعمال کر لیں آپ کے مرضی ہے اور دن میں کسی بھی ٹائم یعنی کہ اگر آپ صبح کے ٹائم پہ جو نہار مو ہوتا ہے راشتے سے بیس منٹ پہلے تو سب سے بیسٹ ہے اگر تب نہیں پی سکتے دوپہر کے ٹائم پی لیں دوپہر کے کھانے سے پہلے بیس پچیس منٹ تیس منٹ پہلے یا شام کی کھانے سے پہلے خالی پیٹ پیئے اس کا زیادہ فائدہ ہے اور کسی بھی ٹائم پی سکتے ہیں ایک کپ پی لیں دو پی لیں آپ کی امت ہے ایک کپ بھی انف ہے ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو تین کپ کی پینے ہیں یہ جو میں شہر ڈال کے بناتا ہوں بنتا بھی بہت مزیدار ہے ٹھیک ہے دوس نمبر پہ اگر آپ شہر استعمال نہیں کرنا چاہتے آپ کے پاس نہیں ہے خالص تو اس کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے چینی ڈال سکتے ہیں اگر شوگر کا مسئلہ ہے تو چینی کو سکپ کر لیں صرف ادرک کا کھاوہ پی سکتے ہیں تو وہ پی لیں اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے یا شہر ڈالنا ہے مقصد ہے ادرک کا جو کہوہ ہے وہ آپ نے پینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی مجھے لگا کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اس کے علاوہ وی ایسے بھی یہ جو ادرک ہے باڈی کو گرم رکھتا ہے باڈی کو گرم کرتی ہے تو یہ آپ کا جو لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں زیادہ تو اس میں بھی آپ کو فائدہ دے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندہ ہی ہوگی اسی طرح کی اور بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ